بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورزاج کی اس ویڈیو میں موتیوں سے فنگر رنگ بنانے کا مکمل طریقہ بتائیں گے دو کلر موتی ہم نے دیئے بڑے چھوٹے سائز میں گولن کلر موتی ہم نے بڑے ایک سائز میں چھوٹے سائز میں دیئے اور ریڈ کلر موتی بڑے سائز میں دیئے اس طرح سے کٹ موتی لیئے چار موتی ہم بڑے ایک موتی ریڈ ڈالتے ہوئے اس طرح سے نیلون تھریڈ کے اندر اس کو اس طرح سے بنائیں گے اور دون نوک نارے پکڑ کر دون نو تھاکے پکڑ کر نوڑ لگا دیں گے نوڑ لگانے کے بعد ایک تھاکے میں ہم چار موتی دوبارہ سے بڑے ایک ڈال لیں گے گولن موتی ڈال لیں گے اس طرح سے سوئی کو دوسری سائیڈ پر لے جائیں گے اور ایک سائیڈ پر گولن موتی ڈال لیں گے اس طرح سے چار موٹی گورڈن ڈالیں گے اور دوبارہ سے موٹی کے اندر سے سوئی کو دوسری سائیڈ پر لے کر جائیں گے اس طرح سے دیکھ کر یہ فنگر رنگ بنانا بہت ہی ایزی ہے اس سے پہلے بھی میں نے بہت سی ویڈیو میں مختلف طریقے بتائیں مختلف ڈزائن بنا کر دکھائیں اور اس کے علاوہ برچلٹ بنانے کے بہت سارے طریقے بتائیں اور مختلف ڈزائن سٹائن میں بنا کر دکھائیں اس طرح سے بنانے کے لیے اپنی اپسان کے موٹی لے کر بنا سکتے بڑے چھوٹے سائز میں بنانا چاہیے یا ایک ہی کلر میں بنانا چاہیے یا کلر پل بنانا چاہیے یہ دو کلر میں بنانا چاہیے جس طرح کے بھی آپ یہ رنگ بنانا چاہیے آپ دیکھ کر بنا سکتے پھر اس کے بنانے کا طریقہ بہت ہی ایزی ہے ویڈیو کو انتاک واج کرنا تھا کہ آپ اچھے سے سمجھ آجائے کہ مکمل رنگ بنانے کے بعد بہت ہی خوبصورت ہے اس کو مختلف ڈیزائن سٹائل میں بنا سکتے مختلف کلر میں بنا سکتے سوٹ کے ساتھ میچ کر کے موٹی لے کر بنا سکتے کنراس میں بنا سکتے ویسے تو بازار سے بھی اس طرح کی یہ فنگر رنگ بنی بنائی مل جائے گی لیکن بہت زیادہ قیمت میں ملے گی اگر ہم اس کو گھر میں تیار کریں گے تو اس طرح سے موٹی لے کر ہم گھر میں ایزیلی اس کو بنا سکتے اور کام قیمت میں بنا سکتے جو بھی کنر آپ کو اچھا لگے آپ اسی ساب سے موٹی خرید لیں اور اس طرح سے دیکھا یہ رنگ تیار کریں اپنے سوٹ کے ساتھ میچ کر کے تیار کر سکتے اس طرح سے دبارہ سے ایسے ہی ایک بوکس سا بنائیں گے سیم اسی طرح سے دبارہ سے یہ ڈزائن بنائیں گے اس طرح سے رنگ موٹی سے سوئی کو نکالتے ہوئے دبارہ سے ہم گولڈن موٹی لبائیں گے اس طرح سے چار موٹی گولڈن لگانے کے بعد ریڈ موٹی کے اندر سے سوئی کو غزاریں گے اس طرح سے اور سوئی کو درمیان میں لے کر آئیں گے دو موٹیوں کے درمیان میں لے کر آئیں گے دو موٹی سائد پر چھوڑیں گے اس طرح سے سوئی کو غزارنے کے بعد دوران میں ایف موتی دوران سے لگائیں گے اس کو دیزائن کو بڑا کرنے کے لیے اس طرح سے لگانے کے بعد یہ جو خلال اظر آ رہا ہے یہاں سے ہم نے سویپور نہیں چلوہ کار لیا ہوں اس طرح سے ایف موتی لگائیں گے اس طرح سے موتی لباتے ہوئے دوسرے موتی کا اندر سے اس کو دوسری سائیڈ پر لے جائیں گے اور دوسرے خلال میں ایف موتی لباتے ہوئے اس کو اوپر لے جائیں گے اس طرح سے اس خلا کے اندر موتی لباتے ہوئے اس طرح سے سوئی کو نکارنے کے بعد ایک موتی دبارہ سے سوئی کے اندر پر رولیں گے اس طرح سے اور دبارہ سے سوئی کو اوپر بات سائٹ پر لے جائیں گے سیم اسی طرح سے ہم اونار دزائن بنائیں گے اس طرح سے سیم اونار دزائن بھی ہم ایسے ہی بنائیں گے جس طرح کے تہلے ہم نے بنائے اس طرح سے ریڈ موتی درمیان میں رکھیں گے اور سائد اوپر دو باریگ موتی لگاتے ہوئے اس کو موتیوں کے اندر سے اگزارتے ہوئے ڈیرے موتی کے اندر سے اگزاریں گے اس طرح سے اب دبارہ سے چھوٹے موتی یہ گولدن موتی چار موتی دبارہ سے اس طرح سے سوئی میں ڈالتے ہیں وہ دوسری سائٹ پر سوئی کو نکار لیں گے اب دو موتی اس طرح سے نکار لیں گے دبارہ سے ایک موتی اور لگائیں گے درمیان میں جو خلال نظر آ رہا ہے اس کے اندر ایک موتی اور لگا دیں گے اس طرح سے اور دونوں موتی ہوئے درمیان سے سوئی کو نکالتے ہو اس خلاق کے اندر لے کر جائیں گے ادر ایک موتی اور لگائیں گے اس طرح سے اس خلاق کے اندر ایک موتی اور لگا دیں گے اور سوئی کو دوسری سائٹ پر لے جائیں گے اس طرح سے سوئی کو دوسری سائٹ پر لے جائیں گے اور دوبارہ سے ایک موتی لباتے ہوئے اس کو کمپلیٹ کریں گے اس طرح سے بنانے کے بعد اچھے سے اس کو پکا کریں گے اور درمیان وارے موتی سے اس طرح سے سوئی کو نکالیں گے دونوں سائیڈوں پا دو دو موتی چھوڑ گا تیسٹ موتی کے اندر سے اس طرح سے سوئی کو نکالیں گے اب ایک بڑا موتی لبائیں گے یہ رائد وارے کٹ موتی لبائیں گے درمیان اس طرح سے اور دوسترے بوکس کے اندر سے اس طرح سے درمیان وارے موتی لیں گے اس کے اندر سے سوئی کو نکال دے ہوئے اس طرح سے درمیان وارے موتی سے سوئی کو نکالیں گے اور دبارہ سے رائیڈ موتی دبارہ سے لگائیں گے دبارہ سے رائیڈ موتی لیں گے اس طرح سے اور ابرے بوکس سے درمیان وارے موتی سے اس طرح سے سوئے کو نکالیں گے دوسری سائیڈ پر بھی سیم ایسے ہی یہ بڑے موٹی لگا دیں گے اس طرح سے دیکھا یہ ڈیزائن بنانا بہت ہی ایزی اور مکمل بنانے کے بعد یہ رنگ بہت ہی خوبصورت ہے ہم اس کو گھر میں بنا سکتے ہیں اس طرح سے دیکھ کر اگر ویڈیو چھ لگے اس ویڈیو کو ڈاؤنلوڈ کر کے رکھنے نا اس طرح سے اس طرح کی فنگر دیکھ بڑھاتے ہوئے آپ دیکھ کر بنا سکتے اس طرح سے دوسری سائیڈ پر لے جائیں گے اور سیم اسی طرح سے ریڈ موٹی لگاتے ہوئے اس کو کمپلیٹ کریں گے اس طرح سے اس کٹ کے درمیان میں اس کٹ کے اندر بھی ریڈ موٹی اس طرح سے لگائیں گے اور درمیان والا موٹی اٹھائیں گے اس طرح سے درمیان والا موٹی سے سوئی کو گزارتے ہوئے یہ ریڈ موٹی لگائیں گے اور دبارہ سے پھر ریڈ موٹی سوئی کے اندر ڈالیں گے اس طرح سے لگانے کے بعد دبارہ سے ریڈ موٹی سوئی کے اندر ڈالتے ہوئے اس طرح سے درمیان والا موٹی اٹھائیں گے اس طرح سے اس طرح سے کمپلیٹ کرنے کے بعد اب ہم اوپر والا سائیڈ ہم اس طرح سے بنائیں گے اور نیچے والی سائیڈ سنپل بنائیں گے اس طرح سے موٹیوں کے اندر سے سوئی کو گزارتے ہوئے اس طرح سے موٹیوں کے اندر سے بنایں گے اس طرح سے اوپر والا پاتھ ہم اس طرح سے بنائیں گے اور نیچے والا سائیڈ پل سرپ دو موٹی ہماری دو موٹی ڈالتے ہوئے اس طرح سے بنائیں گے اور پوری فنگر کمپلیٹ کریں گے فنگر کے مطابق اس کو کمپلیٹ کریں گے اس طرح سے دبارہ سے انہی موٹیوں سے سوئی کو گزاریں گے اور دو موٹی دبارہ سے لکھائیں گے امید کرتی ہوں آپ کو آج کی جی ویڈیو بہت ہی پسند آئے گی اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کرنا کمینڈ وارڈ کے بتانا آپ کو میری یہ ویڈیو کیا سی لگی ہے اور مزید آپ میرے چینل پر کیا دیکھنا چاہتے ہیں اس سے ہماری حوصلہ فضائی ہوتی ہے اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے ویورز کے لیے اور بھی نیو نیو ڈیزائن کی ویڈیو اپلوڈ کرتے رہیں اس سے بہلے میں نے بہت سی ویڈیو فنگر رنگ بنانے کے بارے میں اپلوڈ کی ہیں اس کے علاوہ برسلٹ بنانے کے بارے میں بہت ساری ویڈیو اپلوڈ کی ہیں اور مختلف ڈیزائن سٹائل میں برسلٹ بنا کر دکھائیں جس طرح کے برسلٹ ہم نے بنائے ہیں اسی طرح سے ہم انگوٹی بھی بنا سکتے ہیں فنگر رنگ بھی بنا سکتے ہیں اس طرح سے دو بھوٹی لباتے ہوئے اس کو کمپلیٹ کریں گا اس طرح سے سوئی کو نکال دے ہوئے دو بھوٹی دبارہ سے لگائیں گے اور اس کو اوڑے موٹی کے اندر سے نکار لیں گے اس طرح سے لگانے کے بعد دوسرے موٹی کے اندر سے نکار لیں گے اسے ہی اس کو پورا کمپلیٹ کر لیں گے اس طرح سے کمپلیٹ کرنے کے بعد یہ بہت ہی خوبصورت رنگ تیار ہو جائے گے اسے ہی پوری پٹی سی بنائیں گے کن کر کے مطابق اس کو لمبا بنائیں گے ہم ید کرتے ہیں آپ کو اچھے سے سمجھ آ رہی ہوگی اس طرح سے بنانے کے بعد ہم اس کو دوسری سائیڈ پر جوڑ لیں گے اس طرح سے دوسری سائیڈ پر جوڑیں گے دوسرے موٹیوں کے ساتھ اس طرح سے جوڑ لیں گے بڑی چھوٹی جی سائز میں بھی بنانا چاہی سی ساب سے ہم یہ موٹی لگا دیں گے اس طرح سے اس کو کٹھک کریں اور اچھے سے اس کو پکا پھریں گے اس طرح سے اس کو پکا پھریں گے اس طرح سے اس کو پکا پھریں گے ڈیو اچھی لگے تو کمینٹ کار کسی روڑ بٹانا کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی اور مزید آپ میرے چان پڑ کے آ دیکھنا چاہتے ہیں اس طرح سے موٹیوں کے ساتھ سے گزار دیں گے اس طرح سے موٹیوں کے ساتھ دیں گے اس طرح سے پکا کریں اس طرح سے موٹیوں کے ساتھ دیں گے موٹیوں کے ساتھ دیں گے موٹیوں کے ساتھ دیں گے جب موٹیوں کے ساتھ دیں گے ہماری موٹیوں کے ساتھ دیں گے اس طرح سے موٹیوں سے نکالتے ہوئے دو تین جوہاں پر اس پر گرہ لگائیں گے تو اچھے سے یہ پکا ہو جائے دوسرے تھریڈ کو بھی ایسے ہی پکا کریں گے جس طرح کے تیرلے تھریڈ کو پکا گیا اس طرح سے موٹیوں سے گزارتے ہوئے اس کو اچھے سے پکا کریں گے موسیقی موسیقی